ہم بہت روئے بادشاہ جب یاد آیا کولم نگار سید سردار احمد پیرزادہ دی فرس بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان اے پی این ایس بیسٹ اردو کولم ایوارڈ ہولڈر رزنامہ نوائی وقت مرخہ 28 ستمبر 2018 لکھاری قلم اور کتاب کے ذریعے لوگوں کو وقت کے راز سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ عوام کی ذہانت کا نصیب ہوتا ہے کہ وہ ان کھلے رازوں سے کتنا سمجھ پاتے ہیں اختر سعید مدان چونکا دینے والے قلم کار ہیں ان کے ایک افثانے پہلا جرم کو جگہ کی مناسبت سے بہت تلخیص کر کے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں افثانے کے مطابق سلطنت ارومہ ایک خوشقسمت اور خوشباش سلطنت تھی جہاں سونے چاندی کی ریل پیل خوشیاں ہی خوشیاں اور امن ہی امن تھا وہاں کے شہری جرم کے لفظ سے بھی نواقف تھے ان کے لئے ہر دن عید کا دن اور ہر رات شب رات ہوتی ایک دفعہ سلطنت ارومہ کا بادشاہ مر گیا حسب دستور مرکزی پھاٹک سے صبح سب سے پہلے داخل ہونے والے کو بادشاہ بنایا جانا تھا لیکن پورا دن اور پوری رات گزرنے کے باوجود شہر میں کوئی بھی داخل نہ ہوا جسے بدشگونی سمجھا گیا سب مشورے کے لئے ایک فقیر سیانے کے پاس گئے اور اپنی پریشانی بیان کی سیانے نے کہا اس عبوری دور کے لئے اکیس آدمیوں کی مجلس تشکیل دے دو اس کی صدارت کوئی جہاں دیتا آدمی کرے ہر رکن کے انتخاب کے لئے گیارہ شہریوں کی رضا مندی ضروری ہو ایک بزرگ بولا وہ اکیس آدمی کون ہو ان کا صدر کون ہو سیانے نے جواب دیا اکیس آدمی تم میں سب سے زیادہ سمجھدار صاحب علم طاقتور اور دور اندیش ہونے چاہیے وہ اکیس آدمی خود ہی اپنا صدر منتخب کر لیں گے لوگوں کے لئے یہ نئی باتیں تھیں مجمع میں ایک سرگوشی ہوئی پھر دوسرا اور تیسرا بولا مجمع کی بھنبناہت آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی گئی یہاں تک کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی ایک شخص چلایا یہاں کھڑے ہو کر باتیں کرنے سے کیا حاصل چلو پنڈال میں چلتے ہیں وہیں اکیس آدمیوں کا انتخاب کرتے ہیں پنڈال میں ساری رات صلاحوں مشورہ ہوتا رہا شفق نمدار ہونے سے قبل ارومہ کے عوام نے اکیس آدمی چن لیا تھے ان میں سب سے بڑا عالم فازل سب سے بڑا ریاضی دان سب سے زیادہ طاقتور دولت مند جاگیردار خوبصورت اونچا بولنے والا دراس قد موٹا غرض ہر قسم کے آزمودہ روزگار لوگ شامل تھے ان اکیس آدمیوں نے صبح صویرے اجلاس پلایا اور اسی بزرگ کو عبوری صدر بنا لیا پہلے دن بزرگ کی زیرے صدارت اجلاس ہوا اس اجلاس میں پہلا مسئلہ یہ زیرے بحث آیا کہ مرہوم بادشاہ کو کون دفن کرے لمبی چوڑی بحث ہوئی عبوری صدر کا کہنا تھا کہ اسے عبوری دور کے لیے بادشاہ کے اختیارات حاصل ہیں لہٰذا یہ حق اسی کو حاصل ہے جبکہ عالم فازل کا موقف تھا چونکہ وہ بہت ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے لہٰذا یہ فریضہ اسی کو زیب دیتا ہے دوسری طرف سب سے زیادہ طاقتور بزد تھا کہ یہ کام اسے سر انجام دینا چاہیے بہرحال اس نازک مسئلے پر کئی دن تک بحث ہوتی رہی یہاں تک کہ بادشاہ کی لاشت سے تافن اٹھنے لگا بلاخر تیپ آیا کہ عبوری صدر اور عالم فازل کے درمیان ووٹ ڈالے جائیں ووٹنگ ہوئی جس میں عبوری صدر کو بارہ ووٹ ملے جبکہ عالم فازل نے نو ووٹ حاصل کیے چنانچہ بادشاہ کی فودگی کے گیارہ دن بعد اسے دفن کر دیا گیا اسی دوران ایک صبح دار الحکومت کے مرکزی پھاٹک سے ایک خواجہ سرہ شہر میں داخل ہو گیا مرہوم بادشاہ کو دفن کرنے کے اگلے روز نئے مسئلے پر بحث ہونے لگی اکثر میمران کا خیال تھا کہ خواجہ سرہ کو بادشاہ نہیں بنانا چاہیے مگر عالم فازل کا کہنا تھا کہ یہ حکمران کونسل عارضی ہے اور صدر بھی عبوری ہے لہٰذا ریاست کے پرانے دستور کے مطابق خواجہ سرہ کو ہی بادشاہ بنا دینا چاہیے البتہ اگر موزز ارقین سمجھتے ہیں کہ خواجہ سرہ سے غلطیاں سرزد ہونے کا خطشہ ہے تو یہی مجلسے مشاورت برقرار رکھی جائے اور ان اکیس ارکان کو ووٹ کا حق حاصل ہونا چاہیے اس طرح مملکت کے فیصلے احسن طور پر ہو سکیں گے ایک دن کی مسلسل بحث کے بعد عالم فازل نے اپنی دلیلوں سے سبھی کو ہمنوہ بنا لیا نئے فیصلے کے مطابق بزرگ کو برطرف کر کے خواجہ سرہ کو ارومہ کا بادشاہ بنا دیا گیا تخت پوشی کے جشن کے بعد ساتھویں دن حکمران کونسل کا اجلاس ہوا جس میں فیصلہ کیا گیا کہ ہر میمبر کے لیے اس کے شایان شان ایک محل ہونا چاہیے اس فیصلے پر رائے شماری کی قطن ضرورت پیش نہیں آئی مملکت کا یہ واحد قانون تھا جو متفقہ طور پر فوری منظور ہوا اکیس محلوں کے لیے بہترین جگہ منتخب کی گئی محلوں کی تعمیر دو سال میں مکمل ہوئی اور ان پر اتنا سرمایہ خرچ ہوا کہ حکومت کا خزانہ خالی ہو گیا یہاں تک کہ حکومت کے ملازمین کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی رقم نہ بچی نئی مشکل کے حل کے لیے ان اکیس ارکان کا اجلاس ہوا اجلاس میں حساب کتاب کے ماہر نے یہ حل نکالا کہ ارومہ کے عوام پر تھوڑا سا ٹیکس آئیت کر دینا چاہیے ابتدائی اندازے کے مطابق یہ ٹیکس ایک پیسہ فی خاندان لگانے کی تجویز تھی لیکن جب ٹیکس وصول کرنے والوں کی تنخواہوں میں اٹھنے والے اخراجات کا حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ حکومت کو اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا لہٰذا ٹیکس کی رقم دگنی کر دی گئی اس اجلاس کے دوران ہی عالم فازل صاحب نے سوال اٹھایا کہ اگر کوئی خاندان ٹیکس ادا کرنے سے انکاری ہو تو کیا کرنا چاہیے ممبران اکرام نے اس کے لئے قید کی سزا تجویز کی اب نیا مسئلہ یہ درپیش ہو گیا تھا کہ اسے قید کہاں رکھا جائے کیونکہ اس سے قبل کسی کو قید کی سزا ریاست میں نہ ہوئی تھی اس طرح دارالحکومت میں ایک جیل کی تعمیر کی ضرورت محسوس کی گئی حکومت کا خزانہ تو پہلے ہی خالی تھا اگرین دماغوں کو کام میں لاتے ہوئے جیل بنانے کے لئے ٹیکس کی رقم تین گناہ کر دی ٹیکس وصول کرنے والے عملے کی بھرتی کے لئے اکیس رکنی کمیٹی نے فیکس سو سو آدمی اپنی مرضی اور پسند کا بھرتی کیا اور انہیں سلطنت کے مختلف علاقے سونٹ دیئے دارالحکومت کے مضافات میں ایک کسان رہتا تھا کسان کے پاس کل تین اکر زمین تھی اس کا کچھا مکان بھی کھیتوں میں ہی تھا بدقسمتی سے اس سال کسان کی فصل پر بیماری حملہ آور ہوئی جس کی وجہ سے اسے اپنے کھانے کے لئے بھی غلہ حاصل نہ ہوا کسان کے دو بیٹے اور تین بیٹیا تھیں سبھی بچے ابھی نابالخ تھے اس کی مالی حالت بہت پتلی تھی ایک صبح حکومت کے اہلکار اس سے ٹیکس وصول کرنے گئے کسان نے ان سے معذرت کی اور کہا تین پیسے اچھی خاصی رقم ہے میرے پاس اس سال کچھ بھی نہیں ٹیکس وصول کرنے والوں نے کہا ہمیں نئے بادشاہ اور حکومت میں شامل اکیس عراقین کی طرف سے سخت احکامات ہیں حکومت کا خزانہ خالی ہے ہم یہ ٹیکس معاف نہیں کر سکتے اگر ٹیکس ادا نہیں کرو گے تو تمہیں بیوی بچوں سمیت جیل میں ڈال دیا جائے گا کسان اپنی مالی حالت سے پہلے ہی خاصا پریشان تھا اوپر سے کارندوں کی سختی نے اس کی پریشانی دوچند کر دی حکومت کے کارندے کسان کو ایک دن کی محلت دے کر چلے گئے اس رات عرومہ کے غریب کسان نے ایک امیر زمیدار کے گھر چوری کی اور صبح حکومت کا ٹیکس ادا کر دیا عرومہ میں وہ پہلا جرم تھا پہلا جرم جو کہ حکومت میں عراقین کی شمولیت کے بعد سرزد ہوا حکومت میں ان ارکان کی شمولیت کے بعد عرومہ میں پہلی جیل بنی پہلی بار عوام پر ٹیکس لگا ایک ذہین آدمی نے پہلا تالہ بنایا اس واقعے کو آج صدیان گزر چکی ہیں آج کل عرومہ میں ہر ظلہ اور ہر تحصیل میں جیلے ہیں ہر شہر اور ہر قصبے میں دن رات لوگ تالے بناتے ہیں وہاں کے عوام پر لاتادات بے حساب ٹیکس ہیں دن رات بے شمار جرائم ہوتے ہیں کیونکہ آج کل عرومہ میں مکمل اور کھلی جمہوریت ہے ہر شخص حکومت سازی میں شامل ہے اور سبھی کو ووٹ کا حق حاصل ہے ناصر کازمی کی مشہور غزل کے آخری مصرے میں ایک لفظ کی تبدیلی کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ ہم بہت روئے بادشاہ جب یاد آیا شکریہ the end